مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے یہ کیا کر رہے ہیں اپنے عمل کے سلسلے میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے اور کیوں نہیں تدبر سے اس خوپڑی سے دماغ سے کام نہیں لیتے بس اگر یہ موبائل ہاتھ میں آ گیا ہے تو اس پر انگلیاں ٹچ کرتے رہنا ہے اسکرین کو بھگاتے رہنا ہے اور چاہے جس کو لائک کر دیں چاہے جس کو شیئر کر دیں اسی کام میں لگا رہنا ہے خدا کے لیے ہوش کے ناخن تو لیں تھوڑے سے شعور اور عقل سے تو کوئی کام لیں آپ ان ویڈیوز کو شیئر کر رہے ہیں جن ویڈیو میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جا رہی نرسنگا نند کی ویڈیو کو آپ اپنے پیج سے اپنے اکاؤنٹ سے اپنے چینل سے سوشل میڈیا پولیٹ فارم سے شیئر کر رہے ہیں کیا آپ غوری کر نہیں کر رہے ہیں کہ یہ اس کے شیئر کرنے سے ان الفاظ کو اس کے وڈ کو آگے بڑھانے سے آپ بھی مجرم ہو رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی حضور کے زمانے میں صحابہ کے زمانے میں بھی کی گئی ہیں آپ کی نامو سے رسالت پر اس وقت بھی کیچڑ اچھالے گئے ہیں لیکن آپ حدیث کا زخیرہ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے آپ کو کوئی روایت کوئی حدیث کوئی صحابی کا عمل یا کوئی مقولہ یا صحابی کا کوئی طرز عمل ایسا نہیں ملے گا کہ انہوں نے نامو سے رسالت پر کیچڑ اچھالنے والے کی بات کو آگے بڑھایا ہو نامو سے رسالت کے خلاف کیچڑ اچھالنے والوں سے انہوں نے انتقام تو لیا ہے لیکن اپنی زبان سے کبھی ان الفاظ کو آدھا کرنا گوارا نہیں کیا ورنہ وہ کتابوں میں موجود ہوتے جو نامو سے رسالت پر حضور کی شان میں اس زمانے میں گستاقی کی گئیں آپ کو کہیں وہ ورڈ کہیں وہ حروف نہیں ملیں گے انتقام ضرور لیا گیا ہے ان سے ان کا علاج ضرور کیا گیا لیکن اس بات کو آگے نہیں بڑھایا گیا اور آج ہم صرف اسی کام پر لگے ہوئے ہیں کہ اس ویڈیو کو آگے بڑھا رہے ہیں اور نرسنگ آنند کی ویڈیو کو اتنا تمام لوگوں نے اپنے اپنے اکاؤنٹس اور پیج سے شیئر کر دیا ہے کہ مقصد اس ظالم کا گندے نالی کے گندے کیڑے کا تو یہی تھا کہ مسلمانوں میں انتشار پیدا ہو اور مسلمانوں میں تزبزب پیدا ہو مسلمان یہ جذبات میں آ کر کہ کوئی غلط فیصلہ اٹھائیں اور یہ جب ہی ممکن ہے جب ہم اس کو آگے انہی الفاظ کو شیئر کر رہے ہیں وہ الفاظ تو زبان پر لانے لائق نہیں ہوتے اور وہ الفاظ تو ادا کرنے میں بھی ایک ایمان والے کے غور و فکر کرنا چاہیے اور آپ ان ویڈیو کو شیئر کر رہے ہیں خدا کے لیے اس طریقے کی ویڈیو کو شیئر نہیں کرنا چاہیے تھنڈے بستے میں دفن کر دینا چاہیے اور قانونی جو چارہ جوئی کرتے ہوئے لو کے حساب سے سمبیدان کے ساتھ جو بھی اس کے خلاف ایکشن لے سکتے ہیں وہ کرنے کا کام ہے نہ یہ کہ ویڈیو شیئر کریں ویڈیو شیئر کر کے وہ توہین اور آمیز کلمات بار بار آپ سب کے کانوں تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ سب سن لیں تمہارے نبی کو کس طریقے سے پکارا جا رہا ہے ان کی شان میں کیا گستاخی کی جا رہی ساری چیزیں شیئر کرنے کی نہیں ہوتی ساری چیزیں لائک کرنے کی نہیں ہوتی ساری چیزیں کان سننے کی سکت اور حمت نہیں رکھتے ساری چیزوں کو آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکتا اس لئے ایسی ویڈیو شیئر نہ کریں فوراں اکاؤنٹ سے اپنے ہٹائیں ان کو ورنہ اگر اللہ نے ہمارے اس ایک شیئر کرنے کو ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لیا تو پھر کیا ہوگا کہیں اگر توہین رسالت کے عنوان پر ہمیں بھی جوڑ لیا گیا نامو سے رسالت پر کیچہ اچھالنے والوں کے ساتھ ہمیں کھڑا کر لیا گیا تو پھر کیا ہوگا خدا کے لئے تھوڑی سی سمجھداری کا کام لیا کریں اور صحابہ کا جو عمل ہے کہ کہیں بھی وہ توہین والے وڑ اور حروف اور الفاظ نہیں ملتے اور صحابہ نے ان رسالت پر نامو سے رسالت پر کیچہ اچھالنے والوں سے انتقام تو لیا ہے لیکن اس کی بات کو آگے نہیں بڑھایا اس کو وہیں دفن کر دیا یہی عمل ہے اور یہی کردار ہے ہمارے لئے صحابہ کا اور صحابہ ہمارے لئے نمونہ ہیں لہذا اسی طریقے پر ہمیں بھی کرنے چاہیے ایسی ویڈیو نہ شیئر کریں نہ اپنے پیج سے نہ اپنے اکاؤنٹ سے اس کو وہیں دفن کر دیں اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے اور آپ کو بھی